محمد الرحیم وضو کے آداب چل رہے ہیں نمبر اکتیس پورے سرکا مساح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو برطن میں ہاتھ داخل کرتے پھر اپنے سرکا مساح کرتے اور اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف لاتے یعنی پورے سرکا مساح فرماتے نمبر بتیس مساح کی ابتداء پیشانی سے کرنا اور دونوں ہاتھوں سے مساح کرنا نمبر تیس کانوں کا اندر اور باہر سے مساح کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرکا اور دونوں کانوں کا مساح کیا کانوں کے اندرونی حصے کا شہادت کی انگلیوں سے اور باہر والے حصے کا انگوٹھوں سے مساح کیا نمبر چونتیس کان کا مساح کرتے وقت کان کے سراغ میں چھوٹی انگلی ڈالنا نمبر پینتیس یہ بہت اہم ہے جائے تنجا کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پر پانی چھڑکنا خصوصاً اس کے لیے جس کو وسوسے کی بیماری ہو شک کی بیماری ہو کہ میرے پیشاب کی کترے نکل رہے ہیں البتہ اگر کسی کو پیشاب کی کترے نکلنے کا یقین ہے تو اس کے لیے تو اتنی جگہ اور کپڑا اگر کپڑا نہ پاک ہوا تو کپڑے کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے صرف وسوسہ آ رہا ہے محض وہم ہے تو اس کے لیے یہ عمل بہت نفع بخش ہے حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنی جائے استنجا یعنی استنجا کے مقام کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پر پانی چھڑکا نمبر چھتیس اگر لوٹا یا برطن سے وضو کر رہا ہو تو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا حضرت علی کررم اللہ وجہہو سے یہ عمل ثابت ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی آپ کھڑے کھڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے پی لیا نمبر سینتیس وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا پرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور ایک روایت میں ہے اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا پھر اس نے کہا یعنی یہ دعا پڑی تو جنت کے تمام دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کے بعد اس دعا پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصفی فرمائے دعا کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ترجمہ انہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا نمبر 38 وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا یعنی وضو کے بعد بھیگے ہوئے حصے کو کسی کپڑے سے پوچھ لینا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد آزائے وضو کو پوچھ لیتے تھے نمبر 49 وضو کے بعد نماز شروع کرنے تک پرسکون رہنا نمبر 40 تحییت الوضو پڑنا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑے جس میں بے توجہی نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اگلے گناہوں کو معام فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیف فرمائے وضو کے عادت مکمل ہو چکے ہیں موسیقا